گلریز نقی صاحب جو اپنی قرط اور اپنے مخصوص لہجے کے لیے پوری دنیا میں اپنی پہچان تلاوت کے حوالے سے رکھتے ہیں وہ ایک بہترین شاعر بھی ہیں کلام بھی ترنم سے پیش کرتے ہیں لیکن ان کی جو مین شناخت ہے جو مخصوص شناخت ہے وہ قرط ان کی پہچان ہے وہ قاری گلریز نقی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں وہ ہماری نحیف آباس پہ لبیک کہتے ہوئے لکھنا اسے یہاں تشریف لائے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں ان کے شکر گزارے ہیں اور ان کے ساتھ عدد احترام اور خلوص کے ساتھ ان کی خدمت میں ملتمیس ہیں کہ وہ برائی مہربانی ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز پرمائیں باب عزبلا نعرہ سلواز سے آپ ان کا خیر مقدم کریں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدہ وقعت الفاقیع لئیسا لی وقعت ہاں گاظبا حافظت 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 فکانت هباء منبثا وكنتم عزواجا ثلاثا فأصحاب المئمنات ما أصحاب 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 المئمنات یتوفو علیهم ذلدان مخلدون بِعَكْذَابِهُ بِعَكْذَابِهُ وَكَعَشٍ مِّن نَعِيمٍ وَلَحْمِ تَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُؤْلُئِ الْمَكْنُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَا وَلَا تَأْسِيمَاهُ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا سَلَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ وَصَدَقَنَا مَوْلَانَا عَمِيرَ الْمُعْمِنِينَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ اللَّهُمَّا صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ